ہم انشاءاللہ تیرہ سو تیرہ دو تین سو تیرہ کے ماننے والے جب میدان میں آئیں گے تو یہ ممی اور ڈیڈی برگر کھانے والے ہمارا راستہ نہیں روح سکیں گے دیا ان کے خلاف اعلامیہ جاری کر دیا دوستو سب سے پہلے میں وہ آپ کو وہ اعلامیہ جو ہے نا وہ پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں یا آپ کے ساتھ سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا اور اس کی پہ وضع بھی بتا دیتا ہوں اس کی وضع یہ ہے کہ دوستو کچھ دن پہلے ایک دو دن پہلے جو ہے نا احمد علیانوی صاحب نے جو ہے ایک تحریک انصاب کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی تھی تو ان کے جکا کے ان کو ان کو پر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ جماعت تو ایک برگر فیملی ہے ایک برگر جماعت ہے ایک ممی ڈیڈی جماعت ہے اور اس کو انتشاری بھی کہا کہ پاکستان کے انتشار پڑھنا چاہتی ہے اور اس کا ہم راستہ روکیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو بہت ایک جو ہے نا ایک عجیب سی انہوں نے تقریر کی تھی حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جو ایک جس نے گستاخی کی تھی مرزا جہل میں صاحب اکرام کے بارے میں انہوں نے ایک غلط بات کی تھی ان کے خلاف تقریر کرنی چاہیے تھی لیکن یہ سارا ایک جو ہے نا کچھ اوری انہوں نے ایک ڈریکشن لے لی شاید کسی کے کہنے پر کی شاید کسی کے اشارے پر یہ ایسا کیا انہوں نے بہرحال جماعت نے الاسنت والجماعت نے ان کے خلاف جو ہے نا ایک علامہ جاری کر دیا ایک شوکاز نوٹس جاری کر دیا تو انقریب ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو جماعت سے فارق کر دیا ہے تو دوستو ابھی میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ آپ غور سے سنی گا الاسنت والجماعت نے احمد لدھیانوی کی پی ٹی ای کے خلاف پریس کانفرس کو ان کا ذاتی فیل قرار دے دیا الاسنت والجماعت نے پریس ریلیز میں لا تعلقی زہر کر دی تو دوستو ان کا ذاتی فیل قرار دے دیا گیا مزید ایکی ڈیٹیل پڑھتی ہے وہاں شاید پڑھانا جائے اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ پاکستان اس وقت نازف خلا سے گزر رہا ہے اور قوم سیاسی طور پر شدید استراب کا شکار ہے الاسنت والجماعت پاکستان کا شروع دن سے موقف روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مقدسات کی نموز پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا امیر عظیمت نے ہمیشہ تمام اہل سنت مسالق کو ایک سٹیج پر لانے کی کوشش کی تاکہ مشن حق کی آواز اتحاد اہل سنت کے ذریعے بلند کی جائے گزشتہ روز سربراہ اہل سنت والجماعت پاکستان علامہ احمد لدھیانوی صاحب نے دفاع پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم سے پریس کانفرس کی اور دوران پریس کانفرس انہوں نے امران خان پر شدید تنقید کی اور تحریک انصاف سے محبت کرنے والوں کو ممی ڈیڈی کا تانہ دیا جبکہ اہل سنت والجماعت کا مشن دان و تشنی سے پاک ہے مولانا احمد لدھیانوی صاحب کی پریس کانفرس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرح جماعتی ذمہ دران و کارکنان کے شدید تحفظات سامنے آئے ہیں اس گھمبیر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی رہنما کا ہنگامی اجلاس آن لائن زوم میڈیا پر ہوا جس میں تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے متفقہ فیصلہ کیا ہے جس کا علام یہ مندرجہ زہل ہے دوستو یہ آخری بات وہ بتا رہے ہیں کیا علامی جاری ہوا کہ اہل سنت مولانا احمد دیوانی کی گزشتہ رات پریس کانفرنس ان کا ذاتی موقف ہے تو یہاں دوستو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان کا ذاتی موقف ہے اہل سنت والجماعت پاکستان تمام سیاسی جماعتوں سے وابستہ اہل سنت عوام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے وابستہ اہل سنت عوام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے مولانا احمد الدیوانی صاحب نے جو سیاسی جانبداری کا مظہرہ کیا ہے اس پر جماعت سے عبستہ لوگوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جماعتی تنظیم کے خلاف گفتگو کرنے پر علامہ احمد الدیوانی صاحب کو شوقاز نوٹس جاری کیا جائے گا اور جماعتی تنظیم کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی دوستو یہ تھا جو ایک کلائم میں جاری ہوا ہے اہل سنت والجماعت کی جانب سے تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کا ذاتی موقع پر یقین کریں جب انہوں نے تقریر کیا نا مجھے بھی لگا میں نے کہا یہ کیا تقریر ہے بھائی کہ مجھے خود ایسے لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے نا جو ایک انہوں نے گستاخی کیا ہے مرزا جہلمی ان کے خلاف کوئی بات کریں گے ان کے خلاف کوئی جو ہے نا بات کریں گے اپنا کوئی نکتہ نظر بیان کریں گے کوئی لاح عمل دیں گے لیکن وہ ایسے عمران خان صاحب کے ساتھ اچانے کی جو شروع ہو گئے تو خیر دوستو یہ آپ کے سامنے تا جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کمنٹ سیکشن اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور نئے جو ہمارے دوست ہیں ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ